Welcome to the next vlog, this is me سید محمد اور ابھی میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو چکا ہوں آج 6th vlog ہے ہمارا ابھی یونیورسٹی جانے لگا ہوں لیکن گھر کے کچھ کام کرنے ہیں جو کہ پینڈنگ ہے مجھے بڑا جو ہے نا روز گڑائی جاتی ہے کہ بھائی جب بھی مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے یا آفیس جانا ہوتا ہے بھائیوالوں میں کام نکلاتے ہیں بٹ وہ کرنا بھی ضروری ہیں وہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم یونیورسٹی جائیں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت سپیشل چیز شیئر کرنے والا ہوں اور سپیشل چیز کیا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں بہتا جلے گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور چینل کو بھائی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے رائی بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کر دیں آپ کے اپنا ہی چینل ہے بھائی چلتے ہیں ہمیں خلال شاپنگ مرے را کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹی کے لیے چلتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہمارا چھوٹا سا ایک گارڈن ہے اور یہ آپ کچھ کھانا دوں یہ کچھ میں نے برڈز وغیرہ رکھے ہوئے جس میں چائنا ڈب ہے پینچیزیں ہیں اسٹیلین ہیں اور نیچے جو ہے وہ نور میں بھائی جو ڈب ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے رونک لگی رہتی ہے ان سے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی جگہ ہے سپیس ہے تو لازمین برڈز وغیرہ کو رکھیں ایک تو یہ برکت کا باعث بھی بنتے ہوتونک بھی لگتی ہے اور ساتھ ساتھ جہاں تھوڑی سی کنیلی بھی اپنے گھر میں ضرور لگائیں کیونکہ بھائی اب سیزن کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور جیسے جیسے ملتان میں سپیشلی ڈی اچھے وغیرہ بننے کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز آگئے ہیں تو یہ چیز کو جہاں ضرور کری کریں آپ کو ضرور بنیکوٹ ہوگا بارال ابھی چلتے ہیں گنویسٹی کے لیے پہلے چھوڑے سے گھر کے کام کرنے let's do this یہ بھائی چھوٹ دی ہے یہاں پر خوڑے ریپیئر ہونے کے لیے فائنلی بھائی سمان لے رہی ہے کروڑ سب سے اور ساری سمان لے رہی ہیں تو اب بس دھر جا کے گنویسٹی انشاءاللہ پہنچتے ہیں آجے بھائی گنویسٹی میں در آیا یہ دو لوگوں نے ہے اے لیکن سانلے شایر دانا حصل ہی ہے حصل ہی ہے حصل کن را حصل ہی ہے حلق ہ آپ سے آئی فون دیکھتے ہیں آئی فون ہے اللہ کی قد بھائی شخص رابطہ اے لکہ سنار یہ میرے ساتھی دوری ہے جنسے کیسے آ حصل ریزارٹ لگا کھڑا ہے کہنا ہماری ریزارٹ دیکھ لو آپنا سپلی آگی ہے بھائی کہ ہندہ رانگ ہے کہنا آج دے گی سپلی ہے کوج نہیں ہندہ سپلی ہونے ری تھی یار آکھ رہے سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک آدھوں جو بھائی کہ چوکی ملے ہوئے انسان یار تو کس متعلق ہوں گا بھائی کہا بھائی کوئی نہیں سپلی آگی ہوں گا بھائی سپلی آگی کوج نہیں اللہ کہہ رہا ہے چنگ یکری اسی 억 ہے تو بھائی ہوں پڑی گلہ سنہیں گے تھے جو کہے بتا پاؤں اچھا کوج نہیں رو نا رو نا بھائی جو بھائی سپلی آگی ہے بھی نا جو بھائی ہلو جی کیا اللہیں گی سپلی ا الحمدللہ جا راہے میرا کیمرہ بلر ہو گا کیونکہ میری ہسے قلق ہوں گا بھائی گا بی ایڈ کے جھکتے سمجھائیں ڈکی بھائی ڈکی بھائی مجھے بھی ویلونگ ملو نا اب یہ ہمارا یہ بھائی ایک ایسی مشین ہے جو دنیا میں تمال مچانے والی لیکن کم مچائے گی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے تمال پینڈنگ ہیں تمال پینڈنگ ہیں اس کے یس جی سب بھائی آپ کچھ بتا رہے یار آج بہت ہی یقین کرو ہر ٹیچنگ مومن تھا کہ اس طائپنڈ کی جو پروسیس تھی اس میں مستیک آرہتی سپیل کی شکر وہ کلیร ہو گی اچھا ڈکی بھائی ڈکی بھائی مجھے بھی ولوگ بھی لینا کیوں لیے 2. i want to get famous ڈکیت گرتے اس کے باقت مم بھی بتائیں گے سید کے جو انیشل بلوگرز میں آپ ہم دیکھ سکتے ہیں اب وہ ہمیں لی لیتا لیکن جو پہلے پہلے تھا وہ ہمیں ہی پکڑتا دیکھو جی اگر میں پیموس ہو گیا تو تم کچھ پیموس ہو گیا تم سب کہیں گے ملکے یہ جو لالج دے رہے نا بھائی جل آپ کو ملیشیا کٹوور ملے گا مرحس ایک انٹرگو میں چلا گیا وہ تھا انشورس کا تو کہتے ہیں بہت اصال سی جوب ہے آپ کو کوئی آفیس پہ بھی نہیں آرہا آپ فور پہ بھی بات کر سکتے ہیں سلانہ آپ کو جو ہے ملیشیا یا تھائیلینڈ کا ٹوور ملے گا I was I was investing that I'm in تھائیلینڈ تھائیمزاج تھائیمزاج اور سب کچھ اور ایٹ دا ایٹ یہ ہوا کہ یار امریکن نہیں کٹنی ہو جو بابا جی کی نیرس کا تھا بسکلی وہ چورن بیچ رہے تھے تو آپ بھی کچھ ایسا سے نہیں ٹرائے کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کو ریل میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ڈککی ہمارے پیچھے بیچھے آئے گا ڈککی بھائی سوری you will be our ڈککی بھائی